اور یہ کب ہوا تھا یاد ہے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ آپ سب سے پہلے اپنے جو قریبی عزیز ہیں انہیں خبردار کریں تو عرب میں ایک رواج تھا دستور تھا کہ وہ اہم خبر جب بھی کوئی دینی ہوتی تھی عرب کو کوئی خاص خبر دینی ہوتی تھی تو وہ کسی اونچی جگہ پر کوئی شخص جو ہے وہ چڑ جاتا تھا پہاڑی پہ چڑ جاتا تھا اور وہ اپنے کپڑے اتار کر کپڑوں کو لہراتا تھا اب ظاہر بات ہے اتنی زیادہ آبادی تو تھی نہیں اب لوگ جب یہ عمل دیکھتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ اس کے پاس ضرور کوئی اہم خبر ہے سب لوگ جو ہیں وہ اپنے کام کا چھوڑ کر اس کی اس خبر کو سننے کے لیے اس کے پاس جمع ہو جائے کرتے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ اپنے قریب رشدداروں کو خبردار کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے کا اختیار کیا لیکن اس میں یہ جو کپڑے اتارنے والا پہلو تھا اس کو چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفحہ پر تشریف لے گئے اور مختلف روایات میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے وہ نعرہ لگایا جو ان کا رب کا نعرہ تھا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ دعوت دی دین کی دعوت دی وہ دعوت سننے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب اس نے جو اپنی زبان سے بکواس کی ہے یعنی وہ اس محاورے کے مطابق وہ محاورہ اپنی زبان پر ادا کرتے ہیں بہت عجیب سا لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیکن تمام تفاصیر میں وہ موجود ہے سورہ مبارکہ کے شان نزول میں وہ لکھا ملتا ہے کیا اس کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے کس درجے پر تفائز تھے قرآن نے انہیں اپریشیٹ کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا اللہ نے اللہ نے جواب دیا کہ ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے اور پھر خبر دے دی وطب وہ حلاق ہو گیا اور یہ بھی قرآن مجید کے موجزات میں سے ایک موجزات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے سورہ مبارکہ کے نزول کے کافی عرصے تک ابو لہب زندہ رہا اگر وہ یہ کہتا کہ ماذا اللہ ماذا اللہ قرآن سچا نہیں ہے تو ایمان لے آتا لیکن وہ ایمان نہیں لیا اور اس پوری صورتحال کو حفیظ الرحنجری صاحب نے اپنی خوبصورت نظم نے بہت پیاری نظم ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس میں اصول پوری سچویشن کو انہوں نے سامنے رکھا ہے آپ یقیناً اس سے لطفاندوز ہو جو ہوں گے سنیے گا اس نظم کو انہوں نے ٹائٹل دیا ہے پہاڑی کا واس الفاظ اس کے ایسے ہیں فرماتے ہیں کہ چڑھا کوہے صفا پر ایک دن اسلام کا حادی نظر کے سامنے تھی پستیے انسان کی آبادی سدادی اے قریشی اور تو مردو ادھر آؤ یہ اپنے کام دھندے آج تہ کر دو ادھر آؤ اکٹھے ہو گئے آ کر جوان و پیر مرد و زن بنی آدم کا جنگل بن گیا یہ کوہ کا دامن خطاب ان سے پیغمبر نے کیا اللہ کے بندو خلیل اللہ کے پوتو زبیح اللہ کے فرزندو اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوہ سار کے پیچھے پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے رہزنوں کی فوج تم پر وار کرنے کو مانتے تھے نا آپ کو لکب آپ کو کیا دیا ہوا تھا انہوں نے السادق سادق بھی نہیں السادق الامین سب سے سچا تو آپ سب سے پہلے اس بات کی تصدیق ان سے کرائی کہ اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوہ سار کے پیچھے پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے رہزنوں کی فوج تم پر وار کرنے کو گھروں کے لوٹنے کو شہر کے مسمار کرنے کو یہ کہہ دوں میں اگر تم سے اب زور کس پہ ہے یہ کہہ دوں میں اگر تم سے تو کیا تم مان جاؤگے یقین آ جائے گا مجھ پر کوئی شک نہ لاؤگے کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو یہ جانتے ہیں سب تو بچپن ہی سے صادق ہے امی ہے مانتے ہیں سب یہ سن کر پھر بلند آواز سے سچا نبی بولا جب تصدیق ہوگی اسی انداز سے قرآن ناتق نے دہن کھولا قرآن ناتق ناتق کہتے ہیں نا بولنے والا تو انہوں نے بھی قسم بولتے کیا تھے جو قرآن کہتا تھا تو قرآن ناتق انہوں نے پڑے خوبصورت الفاظ جانا استعمال کیا ہے اسی انداز سے قرآن ناتق نے دہن کھولا اور کیا فرمایا کہ اے لوگو میرا کہنا نہایت غور سے سن لو میں کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ ظلم و جور سے سن لو بہائم کی صفت چھوڑو ذرا انسان بن جاؤ بہیمہ جانور کو کہتے ہیں اس کی جمع بہائم بہائم کی صفت چھوڑو ذرا انسان بن جاؤ برے آمال سے توبہ کرو شرماؤ شرماؤ بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ بڑی پیاری بات کیا حفیظ جاندری صاحب نے تمہارے واسطے میں دولت اسلام لائیا ہوں تمہارے واسطے میں دولت اسلام لائیا ہوں جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لائے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی قرآن مجید نے سرٹیفیکیٹ دیا بھما کانا من المشرقین مشرقوں میں سے ہرگز نہیں تھے یہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نصفت دیتے تھے نا کہ ہم انہی کی سنتیں جو ہیں وہ پوری کر رہے ہیں تو آپ سے نے فرمایا کہ میں کوئی نئی بات نہیں تمہارے سامنے لے کے آیا جو ابراہیم لائے تھے وہی بیغام لائے ہوں بڑی خوبصورت تھی آپ کے سامنے ایک پکچر سی آئی ہے اور بڑے دلجس انداز میں انہوں نے اس سارے واقعے کو پیش کیا اور باقی تفصیل میں نے آپ کو اس کی دے دی کہ کیا ہوا ابو لہب نے جو الفاظ کہے پھر اس کے جواب میں قرآن مجید کی طرف سے یہ سویت اللہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور اس میں خبر بھی دے دی کہ ابو لہب حلاق ہو گیا اور اس کی موت جس برے انداز سے ہوئی ہے یہ آپ کے علم میں ہوگا اسے جو بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگی تھی وہ ایسی بیماری تھی کہ اس سے دور رہنا بہتر تھا یعنی چھوڑی مرز تھا اسے اور اس کے گھر والوں نے اسے الگ چھوڑ دیا تھا اور سب اس سے دور ہو گئے تھے یہاں تک کہ وہ کیلہ ہی تڑپ تڑپ کے مر گیا تھا اور جب مرنے کے بعد بھی اسے کسی نے دفن نہیں کیا اسے قریب کوئی نہیں لگ رہا تھا لیکن جب دیکھا گیا کہ بلاش جو ہے وہ سڑنے لگی ہے اور اسے اور زیادہ پیدا ہو سکتے ہیں تو پھر کچھ حبشی ولام جو ہیں انہیں ان کی مدد سے اس کو ایک گڑھے میں پھکوا کر اس گڑھے کو بند کر دیا تو اسلام اور پھر سب سے بڑھ کر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دشمن ہے ان کے نتائج اس کی ایک 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 آپ کو قرآن مجید بھی دیتا ہے قرآن مجید نے اسلام کے دشمنوں میں سے سوائے ابو لہب کے کسی کو بھی نام لے کے کنڈیم نہیں کی آپ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا مختلف تفاصیل میں کہ فلان آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی فلان آیت ولید بن مہیرہ کے بارے میں نازل ہوئی فلان آیت نظر بن حارس کے بارے میں نازل ہوئی نام لے کے قرآن مجید نے کہیں بھی کنڈیم نہیں کیا یہ واحد شخص ہے جس کو قرآن مجید نے نام لے کر کنڈیم کیا کہ ہاٹ اٹھیں ابو لہب کے اور پھر خبر دے دی وطب اور ہم چونکہ اسے وقت کر پڑھتے ہیں وطب یہ سیخہ جو ہے وہ ماضی کا سیخہ یہ تو یہ خبر ہے اس کے بارے میں اور وہ ہلاک ہو گیا اس کے ایمان لانے کے کوئی چانس نہیں گیا غیر سے یہ فعال میں مضاف میں نے آپ کو کوشش کیا ہے سمجھانے کی اب اس کوشش میں میں کتنا گامیاب ہوں یہ آپ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا یہ تھا کہ مضاف سلاسی مجرد کے تین ابواف سے استعمال ہوتا ہے باب نصرہ باب اور اس میں جو ہم نے آج اگزمپلز کی ہیں سب کی سب باب نصرہ سی کی ہیں ان کی صرف ایک اگزمپل میں نے انشاءاللہ آپ کو دینی ہے لیکن کل کا نیا ٹاپک ہے شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ کو ایک اگزمپل اس کی بکران مجید سے دے دوں گا اور پھر علت یعنی واؤ یا یا کا آجانا اس کے بارے پڑھیں گے تو ایک مرتبہ پھر آپ کو کہتا چلوں کہ یہ چیزیں ہمارے لئے ضروری ہیں سمجھنا اگر تو آپ واقعی قرآن مجید کو اس کے الفاظ کو لیٹیلز میں لینا چاہتے ہیں اب یہ طببت استعمال ہو ہے کہ کیسے ہمارے سینے کو بھی کھول دے عربی ہمیں سمجھ میں آنے لگ جے اور قرآن مجید کی جو ہدایت ہے اصل میں جو مقصود ہے اس سارے سلسلے کی نہ آپ کو عربی سی کھانا مقصود ہے کیونکہ ابو لہب کو عربی بہت آتی تھی ابو جہل کو بہت عربی آتی تھی عربی اصل نہیں ہے اصل وہ ہدایت ہے اور ہمارے لئے وہ ہدایت چونکہ عربی زبان میں ہے اس لئے ہم اس زبان کو سیکھ رہے ہیں تو میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ آپ کو عربی آجائے اور وہ جو اصل مقصد ہے ہدایت کا وہ رہ جائے تو اللہ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگا کریں ہدایت کی مجھے دعا میں نے اکل بھی آپ کو سکھائی تھی اللہ اینی اسألوک الہدا ودتکا والعفاف والغناء سبحانک اللہ وابی حمدی نشد لا الہ انت نستغفر وان افضل شکریہ